حضرت علی کی پرورش براہراز حضرت محمد نے انتہائی محبت اور توجہ سے کی یہاں تک کہ اپنا پورا وقت اپنے بھائی کی عملی و اخلاقی تربیت میں صرف کیا علی خود اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ میساق قرار پایا ان دونوں میں نبی خدا اور امام علی کے درمیان یہ جو عادہ کیا علی نے وہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ علی نے آخر تک نبھایا علی کا دس برس کا سن تھا اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر پیغامِ الٰہی کے پہنچانے پر معمول ہوئے اسی کو باست کہتے ہیں زمانہ محول شہر اپنی قوم و خاندان سب کے خلاف ایک ایسی مہم شروع کی جا رہی تھی جس میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والا کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا بس ایک علی تھے کہ جب پیغمبر نے رسالت کا دعویٰ کیا تو علی نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی اور ایمان کا اقرار کیا دوسری ذات جنابِ ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی تھی ان کے علاوہ کون ہے جو صدیقِ اکبر ہے رسولِ خدا کا دعویٰ رسالت کرنا تھا کہ اپنا بیگانہ رسول اللہ کا دشمن نظر آنے لگا وہی لوگ جو کل تک آپ کی سچائی اور امانداری قدم بھٹے تھے آج آپ کو دیوانہ جادوگر اور ناجانے کیا کیا کہنے لگے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے پتھر مارے جاتے اور سر پر کورا کرکٹ پھیکا جاتا تھا اس سخت وقت میں رسول اللہ کی ہر مصیبت میں شریک صرف ایک بچہ تھا وہی علی جس نے بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی ہمت نہیں ہاری برابر محبت و وفاداری کا دم بھڑتے رہے ہر بات میں رسول اللہ کے سینہ سفر رہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ تیہ کر لیا کہ پیغمبر کا اور ان کے تمام گھرانے والوں کا بائی کورٹ کیا جائے حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے ابو طالب نے تمام اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ سمیت ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے میں بند کر دیا تین برس تک یہ قید و بند کی زندگی بسر کرنا پڑی اس میں ہر شب یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے اس لیے ابو طالب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے بلکہ کبھی جعفر کبھی عقیل اور کبھی علی کو رسول اللہ کے بستر پر لٹا دیتے تھے مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول اللہ کا بال بھی کرنا ہو اس طرح علی کا بچپن ہی فدہکاری اور جان نساری کے سبق کو عملی طور پر دہراتے گزرا اپنے جان نسار چچا کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینہ کی طرف حجرت کا ارادہ کیا جس پر دشمنوں نے ایک آکیا کہ ایک رات جمع ہو کر پیغمبر کے گھر کو گھیڑ لیں اور رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے اسی جان نسار بھائی علی کو بلا کر اس واقعے سے متطلاع کیا اور فرمایا کہ میری جان کی رکھوالی یوں ہو سکتی ہے کہ تم آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑ کر سو جاؤ اور میں مخفی طور پر مکہ سے روانہ ہو جاؤں گا کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا مگر علی نے یہ سن کر کہ میرے ذریعے سے رسول اللہ کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے خوشی کا اظہار کیا رسالت ماب شفت کے وقت مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بستر پر سو گئے چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے نیزے لیے ہوئے مکان کو گھیرے ہوئے تھے پس اس بات تا انتظار تھا کہ ذرا سی صبح ہو لے اور سب کے سب گھر میں گھس کر رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں علی اتمنان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور ذرا بھی اپنی جان کا خیال نہ کیا دشمنوں کو صبح کے وقت یہ معلوم ہوا کہ محمد نہ تھے علی تھے انہوں نے آپ پر یہ دباؤ ڈالنا چاہا کہ آپ بتلا دیں کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں مگر علی نے بڑے بہادرانہ تیوروں سے یہ بتلانے سے قطع انکار کر دیا اس قربانی کے ذریعے علی نے مرضی خدا خرید لی علی تین روز تک مکہ میں رہے جن جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان تک ان کی امانتیں پہنچا کر خواتین بیعت رسالت کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہر شخص اس بات کا طلبگار تھا کہ رسول اللہ کی معزز بیٹی کے ساتھ منصوب ہونے کا شرف اسے حاصل ہو رسول اللہ اپنی بیٹی کو انتہائی عزیز رکھتے تھے اور عزت اتنی کرتے تھے کہ بیٹی کی آمد پر تازیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے جس کی رسول خدا خود اتنی تازیم کریں اس سے شادی کرنے کا ہر شخص خواہش مند تھا دو ایک نے حمد بھی کی کہ وہ رسول اللہ کے گھر پیغام دیں مگر حضرت نے سب کی خواہش کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ فاطمہ کی شادی بغیر حکم خدا کے نہیں ہو سکتی حجرت کا پہلا سال تھا جب رسول اللہ نے علی کو اس عزت کے لیے منتخب کیا اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی